اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیالیت سے ہوں گے چک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی آپ کے گواہوں کے ساتھ بلکل چک تھاک ہیں آج کا بلوگ میں صبحوں سے ہی سٹارٹ کرنے ہیں صبح ہوتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھیں کیونکہ نماز پڑھیں بغیر تو دن کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے نماز پڑھنے تو پورے دن میں اتنی برکت ہو جاتی ہے ہمارے سارے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے گزر جاتا ہے تو اس دن شروعات سب سے پہلے نماز سے ہی کہنی چاہیے مہت برکت والا دن ہو جاتا ہے ہمارے لیے پہلے مجھے بھی نماز کی قبولی کا اتنا نہیں پتا تھا نہ پڑتی تھی نہ بس ایسے کہہ دینا اچھا کل سے کل سے کرتے کرتے بس جب خدا زمانشوں میں ڈالتا ہے تو ہم خدا ہی کی طرف بھرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں کیونکہ ایک واحد سہارا خدا ہی کا ہوتا ہے کہ وہ ہی دینے والا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور ہر وقت جہی دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ پاک تو ہمیں اپنی رضا میں خوش رکھیں تو جو چاہتا ہے ہمیں بس اسی میں رازی کر دے اور ہمارے دل کو مطمئن کر دے اور چلنج ہی اب صبح کا اغغاز کرتے ہیں ہم یہاں سے کے ناشتہ بنا رہی ہیں اور وہی روٹین ہمارے پراؤٹا انڈے اور چائے زیادی بات ہے عام روٹین میں اس کے علاوہ ناشتہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے اور میرے ہزبن کو ویسے بھی باہر کی چیزوں کا یا دوسری چیزوں کا ناشتہ کرنا بہت کب پسند نہیں ہے وہ پراؤٹے ہی شوک سے کھاتے ہیں یا کبھی ہوتا ہے کہ بریٹ کا ناشتہ کر لیتے ہیں بریٹ ہم زیادہ بچوں کی چھوٹی والے دن لے کے آتے ہیں اینی ٹائم تو گھر میں ہوتی ہے لیکن چھوٹی والے دن اس کا ناشتہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹی والے دن بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ میری بیٹی کبھولتی ہے کہ ماما مجھے چھوٹی والے دن پراؤٹا تو لاس میں بھی آتا ہے بندہ ریلیکس ہوگی کھاتا ہے سکول جانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پس سکول جانا ہوتا ہے جلدی کر لوگی یہ ہوگی آگے یہ ٹائم ہوگی ہے جلدی چھوٹی ناشتہ کرو پراؤٹا کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا جب یہاں پہ اپنے ہم بنا دیوں پراؤٹے اور میری بیٹی بھی ہلک کرواری ہے کیونکہ اس کے سکول جانے میں بھی ٹائم ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ سکول جاتی ہے بیٹا میرا بین میں جاتا ہے بیٹے کو ناشتہ کروانا بہت مشکل کام ہے میرے لیے کیونکہ وہ پراؤٹے پسند نہیں کرتا دیکھیں جب میرا لاسٹ پراؤٹا طوے پہ تھا ساتھ ہی میں نے وہ گھیوالی شرف برکل صاف کر دی میں ویٹ نہیں کرتی ہوں ساتھ ہی فوراں صاف کیا دوسری شرف پہ ناشتہ رکھا لاسٹ پراؤٹے بھی میرا شرف صاف ہو جاتا ہے ناشتہ بنا لیا میری بیٹی نکال کے میں کبابوں کے ساتھ ناشتہ کروں گی میں نے اور میری ہزبن نے کیمہ کرے لیے جب میں نے رات کو بنایا تو اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور قدرتی طور کے آج میرے ساتھ کیا ہوا کہ آج میں ویڈنگ لائٹ میرا ہی ہاتھ لگنے سے نیچے گھن گی اور یہاں سے اس کا سٹینٹ ٹوٹ گیا تو میری ہزبن نے اسے ٹیپ لگا کے جوہر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کرنی تھی دال مارچ کی آپ لوگ بھی سوچیں گے مارچ کے دال کو شیئر کرنے والی چیز ہے لیکن کچھ ضروری ہوتا ہے ایسا کچھ ہمارے پکانے میں کھانے میں کہ ہم لازمی شیئر کرنا چاہیں گے تب تک اپنی بیٹی کو نہیں ہلا کے آ جاتی ہوں چاہلیں جی میں کچھنے آ چکی ہوئے اپنی زورت کا مطابق پیل ایڈ کرتی ہوں کرائی میں اور میں پیاس کاٹ کے ڈال دیتی ہوں اس میں دو مرے پیاس رہ لیں اور اس کے ساتھ ہی میں دوسری طرف ایسا نگرہ ہری مرچیں زیادہ ساری گرینڈ کر لیتی ہری مرچیں مجھے گرینڈ کی بھی اچھی لگتی ہیں ہری مرچیں مجھے گرینڈ کی بھی اچھی لگتی ہیں اس لئے دال کو زیادہ بھی ہونے کا ٹائم مل گیا تھا پھر میں نے اسے ککر میں ڈالا تھا تو آج میرا ککر بھی نہیں چاہ رہا تھا اس کی روڑ خراب ہو گئی میں نے اسے دس منٹ کے لئے ایسے ہی بن کر کے ککر میں ہلکا ہلکا چولے پہ گلا دیا اور اتنی اچھی سے گلکی تھی کہ دال بلکل بھی نہیں ٹوٹی تھی ورنہ تو میں ایسا کرتی ہوں دال کو ڈالا پانی میں دھویا اور ساتھ ہی ککر میں ڈال کے پانی پر گلا لیا کیونکہ سلنڈر ہے ہمارا تو مجھے گیس کی بچت بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں میں جب سے ایسے ہی کام کرتی ہوں اب میں اس میں سپائسز ایٹ کرتی ہوں اس میں میں سوکا دھنیا ڈالوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا کٹا ہوا ہی زیرہ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور ہلزی ڈالوں گی لار مرچ میں اس میں سے ایک چٹکی ڈال دیوں کیونکہ میرے ہزبن کو ماشکی ڈال میں لار مرچ اچھے نہیں لگتی ہر ہی مرچوں کا استعمال اچھا لگتا ہے اس میں میں تھوڑی سی ون ٹو تی سپون اس میں میں لار مرچ میں ڈالتی ہوں یہ جو سپیشل چیز ہے جو ہم ڈال میں ڈالتے ہیں ہنگ ہے ہماروں جو گاؤں ہیں چکوال ہم وہاں سے لے کراتے ہیں کیونکہ ہنگ تو وہ ہنگ کی سوغات ہے ایک طرح کی یہ جب بھی کسی ڈال وغیرہ میں زیادہ ڈالی جائے تو بہت اچھا فلیور دیتی ہے اور اس کا بادیپن بھی ختم ہو جاتا ہے اسے ڈال کو گوائل کرتے ہوئے ڈال لیں گے ڈال کی بنائی کرتے ہوئے ڈالنے مسالے کی زرہ سی پاجے کے ڈالیں جتنی ڈالی جاتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ یہ کڑوا کر دیتی ہے اس میں ہنگ ڈالنے کے بعد جب میں نے اسے اچھی طرح بھونے کیونکہ مسالہ بھونے میں کوئی کمپرومائس نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح بھونے تیل سیپرٹ ہو جائے تو پھر میں نے اس میں ڈال ڈال دی اب ڈال کا کلر آپ کو یلو لگ رہا ہوگا بلکل یلو ہے کیونکہ میں نے اس میں توڑی سی ہلدی ایڈ کی تھی بوائل کرتے ہوئے اتنا خوبصورت کلر آ گیا تھا بہت پیار آ گیا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی جو ہنگ ڈالنے سے جو خوشبو آتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا بیٹا سکول سے آیا سیدھیں چٹے چٹے آوازیں دے رہے ماما کیا بنا رہی ہیں بڑی خوشبو آ رہی ہیں میں نے کہا میں تو ایسا کچھ نہیں بنا رہی میں نے کہا میں تو دال بنا رہی ہوں میں نے کہا میں تو بڑی خوشبو آ رہی ہے لیکن یہ دال اتنی مزید ہی بنی تھی کہ سب نے بہت شوک سے کھائی ہے اس کے اوپر دھنیا کاٹ کے ڈالیں ہری مرچے بری کاٹ کے ڈالیں اور ایک نیمبو بھی تھوڑا سا نیچورے نیمبو کا استعمال کھانا میں لازمی کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا زردہ بھی بنا لیا تھا کہ میری حزبن کو زردہ بہت پسند ہے ویسے بھی میں نے کہا شام کی چاہے جاتی ہیں یہ تو ساتھ کھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کھر میں کچھ ایسا نہیں پڑھا تو زردہ بنا لیتی ہوں زردہ میں نے بنایا تھا لیکن اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی پھر نیکس ٹائم آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی دیکھیں ایک ایک دانہ لگ لگا اور اتنا یہ مزے کا بنا تھا مجھے لگ رہا تھا مجھ سے زردہ اچھا نہیں بنے گا کیونکہ میں نے بہت ٹائم کے بعد بنایا تھا لیکن یہ بہت مزے کا بنا تھا اور بہت اچھا بن گیا تھا کم ٹائم میں میں چھوٹی بیٹی اپنی ٹویشن جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہے وہ جڑی جائے گی ٹویشن اور ہم نے چاہے وغیرہ بھی پی لیا آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں ہی اسے ویسٹ کیا جائے کوئی نہ کوئی کام ایسا کروں جو میں اپنے دیلی روٹین میں کر نہیں پا رہے تو آج میں اپنے دروازوں کو کلین کرنے لگی ہوں میرے وائٹ کلر کے دروازے ہیں گھر کے جو بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں میرے ہزمن کو شوق تھا وائٹ کلر کے دروازوں کا تو انہوں نے اسی لیے وائٹ ہی کروائے ہیں تو یہ اتنی جلدی گندے ہو جاتے ہیں کوئی چوکلیٹ کا داغ لگ گیا نہ بھی ایک ہاتھ دروازے پہ لگ دیتی ہے کبھی گھی کا نشان لگ جاتا ہے گزرتے ہوئے جب بھی اس پہ ہاتھ رکھو تو آپ کو بتا ہے کہ یہ دیواریں اور دروازے تو اکثر گندے ہو ہی جاتے ہیں تو میں انہیں صاف کرتی ہوں میری بیٹو بھی میں ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا اٹکے میٹھا سوڈا آپ کو بتا ہے کھانوں کے ساتھ صفائی میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے چاہے وہ دانتوں کی صفائی ہو فیس کی صفائی ہو کہ گھڑ کی صفائی ہو تو میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ مل کو اچھے سے نکال دیتا ہے میں نے میٹھا سوڈا ڈالا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں سرکہ ڈالا تھا ایک ڈھکن سے بھی کم میں نے بیچ ڈالا تھا اور میں نے اس میں لیمن میکس ڈالا تھا میں نے اس میں صرف نہیں ڈالا تھا کیونکہ صرف کے نشان پر جاتے ہیں پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے لہریں سی بن جاتی ہیں تو میں نے اس میں لیمن میکس ہیٹ کیا تھا ہمیں اچھی طرح سے اس کی جھاگ بنا کے دروازوں پر لگاتے ہیں دروازوں کو صاف کر دیوں اپنے سویٹ ہوم کو تو سب سے پہلے میں صاف کر دیوں کیونکہ اس کی کنارین کو بھی ڈسٹ آ جاتی ہے اور جو دروازوں کی بیس کی لائننگ ہے اس میں جو ٹوٹ برش ہوتا ہے اس سے صاف کر دیوں آج میں دروازے تقریباً اپنے ویگ کے بعد صاف کر رہی ہوں میں ویسے تو ڈیلی ہی نہیں جھاڑ دیتی ہوں لیکن پورا ہفتہ گزر گیا ایسے دیپلی میں نے انہیں صاف نہیں کیا تھا ایک اور آپ کو مزہ کی بار بتاتا ہوں یہ جو ٹاولہ میرے ہاتھوں میں یالو کلے کھا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دراسی آرر کیا تھا اور آج کا نہیں کہ ٹاول کو استعمال کرتے ہوئے مجھے چار پانچ سال ہو چکے ہیں میں اسے ڈسٹنگ بھی کرتی ہوں صافے بھی صاف کرتی ہوں ہر چیز کے لیے یہ بہت زبردست ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اور یہ دیکھیں کہ دیلی میرا بیٹا ٹوئیشن سے آتے ہوئے میں لیکھ کلیاں لے کے آتا ہے